بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد قابل اترام مجزہ وحاب صاحب ایڈمیسٹریٹر کراچی محترم زبیر صاحب تحہ سلیم صاحب دین محمد صاحب ہمارے شیخ خان صاحب اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے موجود تمام حاضرین محفل پریس کے دوستو اسلام علیکم آج سینٹرل ڈسٹرک کا ایک مین زون جو ہے وہاں پر یہ شروع کیا گیا ہے سولیڈ ویسٹ کی طرف سے کام دیگر جو ڈسٹرک تھنک کراچی کے جس میں کورنگی پہ بھی آج مکمل طور پر کام شروع کر دیا گیا اور سینٹرل کے جو دیگر زون ہے وہاں پہ انشاءاللہ جولائے کے انڈ تک یہ پروپر ورکنگ شروع ہو جائے گی تو جو پورے کراچی کا جو کچھرا ہے وہ اب ساپ ہوگا اور جو ویجن ہے میرے چیئرمن صاحب کا ایک ترقی کا ایک بیٹری کا اسی تکمیل کے لیے سی ایم سن مراد علی شاہ صاحب اور ہم سب جس پہ بیبی مرزا صاحب سعید غنی ہمارے دیگر جو سب دوست ہیں اس میں دن و رات کام کر رہے ہیں تاکہ پورے صوبے میں بیٹری لائی جا سکے تو جس طرح بتایا گیا کہ کچھ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں پروپر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور جو ہمارے یہ مجائدین سالیڈ ویسٹ والے اور ان کے ساتھ دیگر جو منسپل اور ایڈمیسٹریشن ہے وہ سب کام کرتے ہیں اور ان کو کوئی رکاوٹیں آتی ہیں تو یہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے ساتھ ہم سب ہیں یہاں کی ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سین پولیس اور ہمارے رینجرز کے جوان بھی آپ کے ساتھ ہیں تو کوئی بھی کہیں بھی یہ نہ سوچے کہ وہ ان کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا اور اگر کہیں بھی اس طرح کی پہلے شکایت آئی ہیں تو ان سب کے ساتھ بہت سخت ایکشن لیا گیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی یہ سبق ہو تو میں دوبارہ اس وجہ سے یہ دورا رہا ہوں کہ یہ شکایت آتی ہیں تو اس دفعہ مکمل طور پر پروٹیکشن بھی ہے اور لاز بھی بنائے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی ہنڈرنس کرے یا کوئی پریشان کرے تو اس کے ساتھ سخت طریقے سے پیش آیا جائے اور جو ہمارے ان کے جی اے میں ہیڈ ہیں اس کمپنی کے تاؤ لو صاحب وہ بھی بہت بہتر پرفارمنس ہے ان کی جہاں جہاں ان کی کمپنی نے کام کیا ہے تو یہ ساری بہتری لائیں گے آپ کو کافی تفصیلات مجزہ صاحب نے بتائیں کہ جو ہمارے ترقیاتی جو پروگرام ہیں جو یہاں کا سٹریکچر بہتر بنانے کے لیے یہاں کی ٹرانسپورٹ کے لیے یہاں کے دیگر جو ترقی ہے ڈیولپ بینٹ ہے اس میں جو ہمارا بجٹ گزرائے اس میں بھی تھی اور اب بھی جو آنے والا بجٹ ہے اس میں بہت ساری اسکیمیں رکھی گئی ہیں تاکہ یہاں پہ ترقی کا جو سفر ہے جو ویجن ہے میرے چیئرمنس صاحب کا اس پر عمل کرایا جا سکے سارے پریس کے دوست بیٹھیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کورنگی کا اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ لانگ مارچ جو چیئرمن کی سربرائی میں ہے یہ وہاں کا کچھرہ صاف کرنے کے لیے ہے جو سیاسی کچھرہ بھرا ہوا تھا تو اس میں تو کامیابی ہو گئی وہ کچھرے سے تو جان چھوڑ گئی اب یہاں کیا جو کچھرہ ہے اس کا سینٹرل سے بھی صفایہ آج شروع ہو جائے گا تو اس میں سب چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ملک کی ترقی بھی ہوگی صوبے کی ترقی ہوگی شہر کی ترقی ہوگی آپ سب کا بہت شکریہ سینٹ زندہ بات پاکستان پائندہ بات جی جی کرلیں دیو سر دیکھیں یہ انوکھے لادلے تھے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں ہے تو سب ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو سب خراب ہے اور اسی تناظر میں وہ عالی عدالتوں کو ہمارے مقتدر عداروں کو جس میں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کل انہوں نے بہت زیادہ بات نہیں کی بلکہ خان صاحب نے بکواز کی ہے اور ہمیں اپنے عداروں کا اپنی عدالتوں کا اور جو سیاسی قائدین ہیں ان کے بہت زیادہ عزت ہے اور میں آپ کے توسط سے خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں جو ملک کو مزید انتشار کی طرف لے جائیں ہماری عدالتیں ہمارے عدارے ہمارے سیاسی رہنمہ انتہائی قابل عزت ہیں خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر وزیر آزم ہے تو سب ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ہے تو سب غلط ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ آن ریکارڈ موجود ہیں کہ جب یہ موو ان کے خلاف چلی تھی یہ تو دوہزار انیس سے شروع ہے اور اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ کوئی میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے دکھائے اور جب آپ کو یاد ہوگا جیئرمن صاحب نے یہ مارچ شروع کیا تھا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ بات کی کہ اس موجودہ جو اس وقت وہ وفا کی نا اہل حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے گا اور وہ ایک ہی طریقہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ اس میں کوئی گنجائش نہیں تو پھر یہ نیا ڈراما شروع کر دیا پہلے تو وہ گنگ آتے تھے انہی اداروں کے انہی ممالک کے مثالیں دیا کرتے تھے اور جب وہ نظر آ گیا کہ اب ان کا دھڑن تختہ ہے تو اب ان کو سب وہ برے لگنے لگے اور اب وہ ایک ان کے اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ بڑی جلاو گھراؤ کی باتیں کرتے ہیں اور ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے ان یوتھیوں کو استعمال کریں نا وہاں پہ جن کے خلاف یہاں بولتے ہیں انہی ممالک میں استعمال کریں نا تو تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جائے تھوڑا ان کا غصہ بھی کم ہو جائے بجائے کہ یہ غصہ اپنے ملک میں نکال رہے ہیں اپنی عدالتوں پہ اپنے مقتدر اداروں پہ اور دیگر شریف لوگوں پہ تو یہ غصہ وہاں پہ نکالیں تو ان کا پتہ چل جائے وہاں تو ان کے لوگوں کی نیشنلٹیز ہیں وہاں پہ یہ کوئی بات جو ہے اس کے خلاف نہیں کرتے تو آپ نے جو کوئیسٹن کیا اس کی میں دوبارہ آپ کے توسط سے سب سے کہتا ہوں کہ ہوش کے ناکن لیں اور اپنے ملک کو مضبوط کریں یہ نہ ہو کہ ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ اس وقت سینٹرل میں کھڑے ہیں تو سینٹرل جو ہے وہ کراچی کا سب سے بڑا دلہ ہے تو آپ کے اتحاد ہی آج آپ کے ساتھ نہیں ہے حالانکہ اب تو تقریباً بڑی محبتیں آپ دونوں کے درمیان ہو گئی ہیں تو ابھی ذکر کیا کہ سینٹرل سے بھی گند کو صاف کریں گے تو یہ گند کون سی گند ہے کوئی پی ٹی آئی والوں کی گند ہے یا ایم کیوم والوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے کیونکہ سینٹرل تو انہی کے پاس رہا ہے اور لوگوں کو شکایتیں انہی سے رہی ہیں آپ بھی تنقید کرتے رہے ہیں میں نے آپ سے وضاحت کی کہ سیاسی گند چیئرمن صاحب کے مارچ کی وضاحت سے ختم ہوا یہاں کا جو کچرا ہے وہ سالٹ ویسٹ منیجمنٹ اور سندھ حکومت کی جو کاوشی ہیں اس سے ختم ہوگا اور لوگوں کو یہاں پہ ریلیو ملے گا گھروں سے کلیکشن ہوگی اور پھر وہ لینڈ فل سائٹ پہ جائے گی اور پھر جس طرح دیگر چیزیں بھی بتائی گئیں کہ ویسٹو انرجی کے پروجیکٹ بھی ہیں تو آپ ان چیزوں کو گڑمٹ نہ کریں اور جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے لئے انتہائی قابل اترام ہیں ہم نے انہیں بھی انوائٹ کیا تھا تو کسی وجہ سے وہ یہاں پہ شامل نہیں ہوئے اور ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے سیاسی پارٹیز ہوں سوشل ورکرز ہوں یا عام لوگ جب تک سب مل کر ہم کام نہیں کریں گے تو بیتری نہیں آئی بہت شکریہ شامل صاحب جس طریقے سے ابھی بتایا گیا کہ موڈل کالونی کی طرح کرنگی کی طرح وہی موڈل سینٹرل میں بھی لائے جائے گا تو جب سے یہ سعودہ باد والی روڈ بنی ہے تو اس پر جب بھی کچھرا ہوتا تھا اس حوالے سے میڈیا نے کافی کام کیا ہے وہاں کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے علاقہ مکین وہاں کے یہ کہتے ہیں کہ جب سے چینی کمپنی کو ٹھیکا دیا ہے اس سے مزید صورتحال خراب ہوئی ہے تو کیا اسی طریقے کا سسٹم اب سینٹرل میں بھی لائے جائے دوسرا اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے مرتضی آب صاحب اور چنہ صاحب نے کہا کہ جو مافیاز ہیں ان کو کچھرا نہ اٹھانے دیں اس کا علاقہ اعلان کر دیں نا کہ عوام سے اپیل کر دیں کہ وہ کسی کو بھی کچھرا نہ دیں ڈیلی بیسس پہ ان کے پاس سرکاری گاڑی آیا کریں جی بالکل جہاں جہاں کام شروع ہوا ہے وہاں پہ ایسا ہی ہے اور آپ کی بات سے میں متفق نہیں ہوں میں بھی آپ کو آج صحیح انہوں نے ٹریٹ نہیں کیا جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پہ بیتری آئی ہے اور وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں جو جس سڑک کی مثال آپ نے دی میں بھی وہاں پہ کام شروع نہ ہوا ہو اور ایک اور بات بھی آج ہمارے دوست بیٹھے ہیں انڈسٹریل زون کے تو ان کا بھی جو ایریا ہے یہاں کا سینٹرل کا اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے تو ان کے ساتھ بھی ایم او یو ہوا ہے اور سیکرٹری نجم صاحب بھی آئے ہیں اور تو بیتری آئی ہے اور مزید بیتری کے خواہ ہیں جہاں پہ اگر کوئی شکایت ہے تو اس کو ضرور دور کیا جائے گا بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ